موسیقی ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آبیسار شرما رامدیو تو کمال کرتے ہیں اپنے پتانجلی کے پروڈکٹس بیچنے کے لیے اب آپ میرے دیش کے ڈاکٹرز کا مزاک اڑائیں گے آپ کو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی غلط بیانی کی وجہ سے اپنے جھوٹ کی وجہ سے ابھی مافی مانگنی پڑی کل مگر آپ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب آپ میرے ڈاکٹرز کا مزاک اڑائیں گے دوستو میں دیکھ اچھا ہوں گا کہ آپ لوگ سنیں دیکھیں کہ اپنے آستھا نیوز چانل میں رامدیو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ڈاکٹرز جو ہیں وہ لوگ مر گئے اور انہیں کورونا کے دونوں ٹیکے لگ گئے تھے یہ ڈاکٹرز تمہیں کیا بچائیں گے اصلی ڈاکٹر تو میں ہوں بغیر ڈگری کا یعنی کی آج کی تاریخ میں آپ ڈاکٹرز کی پڑھائی ہم بند کر دیں ڈاکٹرز کو جو ہے ہٹا دیں بلکل اور سب لوگ پتانجلی میں گھس کے اپنا علاج کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان کا یہ بیان سنیں نہائیت ہی شرناک بیان ہے دوستو یہ شخص لگاتار ہمارے ڈاکٹرز کا اپمان کر رہا ہے اور تھمنے کا نام نہیں دے رہا سنیں ڈاکٹر ڈبل ویکشن لگانے کے بعد بھی مر گئے اپنے آپ کو ہی نہیں بچائے پائی وہ کیسی ڈاکٹر ہی تو میں نے کہا ڈاکٹر بننا ہے تو سومی رام دیو جیسا بن جس کے پاس میں کوئی ڈگڈی نہیں اور سب کا ڈاکٹر ہے without any degree with divinity with dignity I am a ڈاکٹر یہی نہیں انہوں نے اپنے twitter handle پر ایک اور غلط بیانی کی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں کی موت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ یوگ نہیں کر رہے ہیں اور koronil کی جو ہے دوائی نہیں لے رہے ہیں جو کی پتانجلی کا ایک پروڈکٹ ہے سب سے پہلی بات اس بات کے کوئی پرمان نہیں ہے کہ koronil جو ہے وہ korona کی دوائی ہے وہ ایک immunity booster ہو سکتا ہے جس کے میرے پاس کوئی پرمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پرتیرودھک شمتہ ہو مگر ایسے کوئی پرمان نہیں ہے جس سے یہ پرمانت ہو سکے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ korona کی دوائی ہے سنیے ایک اور ان کا شرناک بیان لوگ کہتے ہو hospital نہیں مل رہے اس لیے death ہو رہی میں کہہ رہا ہوں لوگ یوگ نہیں کر رہے koronil نہیں لے رہے اس لیے death ہو رہی پورے ہندوستان میں ہم نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائے میں کوئی کسی emotion کو کیس نہیں کر رہا ہوں دراصل میں آپ کو کچھ سال پہلے لے کر چلنا چاہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ رامدیو کا دراصل ہمارے دوائیوں allopathie اور doctors کے بارے میں کیا رائے رہی ہے اور یہ رائے آج کی نہیں ہے میں آپ کو 2014 کا ایک بیان دکھانا چاہتا ہوں جب موڈی سرکار نہیں آئے تھی آپ کے screens پر اب allopathie نہیں یوگ آئیروید راشتری شکتصہ پدھتی ہونا چاہیے یعنی کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم دوائیاں لینا بند کر دیں اور سارا کام جو ہے وہ آئیروید سے ہو میں ایک بات سپش کر دوں دوستو یوگ واقعی چمتکاری ہے آئیروید کی اپنی خاصیت ہو سکتے ہیں مگر یہ شخص 2014 سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں allopathie بند کر دینی چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہمارے doctors کا اپمان کر رہا ہے تھوڑی سمویدن ہنتہ ہونی چاہیے وہ ہزار doctors اس لیے مرے کیونکہ وہ لوگ کرونا مریضوں کے بیچ رہ کر جدجہد کر رہے تھے میں مانتا ہوں کہ اس وقت کرونا کی کوئی دھوا نہیں ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایسی ڈھیرو مثالیں ہیں کہ لوگوں نے دونوں vaccination کی doses لیے اور پھر بھی ان کی موت ہو گئی مگر اس کا عارض یہ نہیں ہے کہ ہم کرونا پر وشواس کرنے لگ جائیں جس کا کوئی ویگیانک پرمان نہیں ہے مگر سب سے بڑی بات ہے اس بیان کے اندر کی insensitivity سمویدن ہینتا جو دکھائی دیتی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ insensitivity کہاں سے نظر آتی ہے دوستوں میں آپ کو دکھلانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا بیان دیا تھا جس پر انہیں معافی مانگنی پڑی پہلے آپ وہ بیان سنیے جس میں وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں آلوپیتھی کا مزاک اڑا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی موت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی لوگوں کی موت ہوئی ہے بھگوان نے مفت میں آکسیجن دے رکھی ہے لے آکسیجن کی کمی پڑھ رہی ہے بھگوان نے سارا برمانڈ بھر رکھا ہے آکسیجن سے لے تو لے بھاؤ لے بھار سیلنڈر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ نے بیتر دو سیلنڈر لگا رہے ہیں یہ سیلنڈر ہیں بھر بعد میں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا دوستوں کہ دیش کے جو سواس منتری ہیں ہرش بردھن انہیں اس معاملے میں ہستک شیپ کرنا پڑا انہوں نے کیا بیان دیا آپ کے سکرینز پر سمپونڈ دیشواسیوں کے لیے کووڈ نائنٹین کے خلاف دن رات یودھرہ ڈاکٹرز و انسواست کرمی دیو تلے ہیں بابا رام دیو جی کے وقتبوے نے کرونا یودھاؤں کا نرادر کر دیش کی بھاوناؤں کو گہری ٹھےس پہنچائی ہے میں نے انہیں پتر لکھ کر اپنا آپتی جنک وقتبوے واپس لینے کو کہا ہے یہ دیکھئے دیش کے سواسمنتری کا بیان اور اس کے بعد کیا ہوا رام دیو جی کو تھوڑی سی شرم آئی اور انہوں نے اپنا بیان واپس لیا اور یہ آپ کے سکرینز پر ان کا بیان ہے مگر میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں دوستو اس شخص ایک زمانے میں یہ یوگ کے برینڈ ہوا کرتے تھے میں خود ان کا ایک بہت بڑا فان ہوا کرتا تھا مگر میں نے یہ دیکھا کہاں یہ یوگ برینڈ سے پہلے بھرشتہ چار کے خلاف آندولن کرنے لگے کالے دھن کے لیے کا آندولن کرنے لگے اور پھر بعد میں جب یہ سرکار آئی تب تو ان کا سر کڑھائی میں اور انگلیاں پانچوں انگلیاں گی میں ہو گئیں پھر یہ یوگ گروہ سے کرپشن کے خلاف آندولن کرنے والے سے یہ بن گئے لالا رام دیو بزنسمن اور پھر ہر جگہ انہوں نے کورونل کا پرچار پرسار کیا اور پاتانجلی کے جتنے پروڈٹس ہیں اس کا پرچار پرسار کیا جس میں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے مجھے آپتی اس بات پر ہے کہ آپ میرے ڈاکٹرز کی توہین کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور دوستو رام دیو کا ایک اور بیان تھا جسے میں نے آپ کو اسی منچ پر سنایا تھا جس کے اندر رام دیو جو ہیں جنہیں شمشان بھومی تک نصیب نہیں ہو رہی ہے جنہیں آکسیجن نصیب نہیں ہو رہی ہے ان کا مزاک اڑا رہے تھے ان کا یہ بیان سنیے دوستو مجھے واقعی شرم آ رہی ہے آپ پر رام دیو سنیے کیا کہا تھا انہوں نے اور میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیوں شرم آ رہی ہے کیونکہ جب انہوں نے رام لیلہ میدان میں کالے دھن کے خلاف آندولن کیا تھا اور آپ کو یاد ہو گیا وہ تصویریں آپ کے سکرینز پر سلوار کمیز پہن کے بیچ رات کو یہ بھاگے تھے اور اس آندولن میں پولیس کے آکشن کی وجہ سے ان کی ایک کار کرتا سروج کی موت ہو گئی کافی دنوں تک وہ اسپتال میں رہی ہے بعد میں ان کی موت ہو گئی اور میں نہیں بھولا ہوں کس طرح سے اس وقت یو پی اے کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار تھی میں نے ان کو کٹ گھرے میں رکھا تھا میں نے کہا تھا دیر رات پولیس کو یہ کاروائی نہیں کرنی چاہیے میں آج بھی اس مددے پر قائم ہوں مگر مجھے اس بات پر افسوس ہے رامدیو جی کہ میں نے آپ کے پکش میں اتر کر اس سرکار سے سوال کیے تھے یقیناً سروج جی کے پکش میں میں وہ سوال کر رہا تھا سرکار کے دمن کے خلاف میں وہ سوال کر رہا تھا مگر مجھے اس رامدیو کے پکش میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا جو بیچ رات سلوار کمیز پہن کر بھاگ گئے اور جب ایک نئی سرکار آئی تو وہ اپنا سامراج بڑھاتے رہے اور اس کی عوض میں وہ لگاتار میرے ڈاکٹرز پر نشانہ ساتھتے رہے مجھے اس بات پر شرم آتی ہے رامدیو جی مجھے اس بات پر شرم آتی ہے اور آتی رہے گی کیونکہ آپ کو تو نہیں آئے گی رامدیو جی آپ لگاتار اس طرح سے مزاک اڑاتے رہیں گے اور آپ جو ڈاکٹرز کا مزاک اڑا رہے ہیں میں آپ سے دو تین چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو یہ دو ہزار انیس کی خبر ہے آپ کے سکرینز پر جب بالکرشن جو کی ان کے سب سے خاص سہیوگی ہیں وہ بیمار ہوئے تھے تو یہ All India Institute of Medical Sciences گئے تھے جی ہاں علاج کروانے کے لیے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رامدیو جی آپ نے ان کا علاج پاتانجالی یوک پیٹ میں کیوں نہیں کروایا کیوں بھیجے آپ نے ان کو مزاک اڑا رہے ہیں کیونکہ All India Institute of Medical Sciences میں پہنچ کے بالکرشن کو کسی بھی صورت میں پاتانجالی یوک پیٹ کی دوائیاں تو ملی نہیں ہوں گی وہاں تو Allopathy کی مزاک ہی ملی ہوں گی پھر کیوں بھیجا تھا آپ نے ان کو اور سب سے بڑی بات آپ کے سکرینز پر دوستو یہ بہت شوکنگ خبر ہے جو اب آپ کے سکرینز پر آنے والی سنیل بنسل Head of the Dairy Business of Ramdev پاتانجالی Dies of COVID Complications کون ہے سنیل بنسل سنیل بنسل جو ہیں ان کی جو دکھ دھیوجنا ہے ان کے جو Head تھے ان کی موت 19 مای کو ہو گئی یعنی کہ آپ سے کچھ دنوں پہلے Corona کی وجہ سے آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں رامدیو جی آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ Corona ilاج ہے Corona کا تو سنیل بنسل جی کو آپ نے وہ دوائی کیوں نہیں دی اور اگر دی تو یہ پرمان نہیں ہے کہ Corona il کسی بھی صورت میں Corona کا علاج نہیں ہے آج میں آپ کے سامنے آپ کے چہرے پر یہ تتھے روپی تماشے مار رہا ہوں ایک اکر کر کے میرے ان سوالوں کا جواب دیجئے سوال نمبر ایک سنیل بنسل کی موت کیوں ہی سوال نمبر دو جب بالکرشن بیمار ہوئے تھے وہ All Indian State of Medical Sciences کیوں گئے تھے بتائیے نا اور ایسی ڈھیروں مثال ہیں آپ بھی جب بیمار پڑے تھے آپ بھی تو اسپتال ہی گئے تھے نا میں وہ تصویر نہیں بھولا ہوں جس میں آپ کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا آپ کی طبیعت بہت خراب تھی آپ بھی تو اسپتال گئے تھے نا آپ نے تو آئیروید کا علاج نہیں لیا تھا میں پھر دور آ دوں یوگ چمتکارک ہے آئیروید کافی حد تک کام کرتا ہے مگر اس کی سیمائیں ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو اپنا سامراج بڑھانا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو اپنا دھندہ بڑھانا ہے آپ میرے ڈاکٹرز کا اپمان نہیں کر سکتے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چھے سات سالوں میں آپ بہت ہی اہنکاری بن گئے ہیں اور آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور سب سے دکھی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ سے میں نے انٹیویو کیا تھا یاد ہے آپ کو جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر دو ہزار انیس تک دیش میں کالا دھن واپس نہیں آئے گا تو کیا آپ موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں رکھیں گے آپ نے کہا تھا ابیسار دو ہزار انیس کو تو آ جانے دو دو ہزار انیس کب کا گزر گیا ہم دو ہزار اکیس میں ہیں کالا دھن آج تک نہیں آیا دوستو اور یہ رام دیو آج بھی موڈی سرکار کی پچھلگو بنے ہوئے ہیں واقعی رام دیو جی آپ کو شرم آنی چاہیے اور یہ بات اس شخص کی طرف سے آ رہی ہے جو ایک زمانے میں آپ کا فین ہوا کرتا تھا آپ کے جنون کا فین ہوا کرتا تھا آپ کے جذبے کا فین ہوا کرتا تھا آپ نے یوگ کو جس طرح سے آم انسان تک پہنچایا میں اس کا سمرتھک ہوا کرتا تھا اور آپ ایک پرفارمر ہیں جب آپ منچ پر ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے رنویر سنگھ بھی کپڑ جائے آپ ایسے پرفارمر ہیں میں اس کا بھی کافی حد تک پرشن سکتا مگر اب جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کائرانہ پنے کی ایک جھلک آ رہی ہے کائرتہ کی ایک جھلک آ رہی ہے اور وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا دوستو مگر جیسے میں نے کہا نا رام دیو اب یوگی رام دیو تو ہے نہیں اب لالا رام دیو ہو گئے ہیں انہیں اپنا ورچسو کسی بھی طریقے سے بچائے رکھنا ہے اس کی عوض میں وہ ہمارے ڈاکٹرز کا اپمان کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ان آپ شناب بولتے رہیں وہ بولتے ہی رہیں گے تو نیوز چکر میں بس اتنا ہی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار